اسلام علیکم بیئرز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں حطف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو بہت ساری پروفیشنل ساسز اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر دیتی ہوں بہت ساری پروڈکٹس کے ریویوز تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے یعنی ایک آپ کو آئی شیڈو پیلٹ بتاؤں گی میں اس کا میں فیک اور ریل کا بھی بتاؤں گی آپ کو بہت مناسب پرائس میں آپ کو یہ اتنے سارے شیڈز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اور پیگمنٹ بھی بہت اچھا ہے اب اس کے جو فیک بھی آئی بھی ہے فرسٹ کوپی بھی ملتی ہے اور اوریجنل بھی میں نے یہ سب آپ کو دکھانا ہے اس ویڈیو میں دوسری بات یہ شیڈ ہمیں لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے یہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دو پیلٹس آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور دونوں پیلٹس جو ہیں وہ بہت ہی آل ہیں اور بہت افورڈیبل ہیں ٹھیک ہے تو افورڈیبل پرائس میں اتنے سارے کلر آپ کیسے عجیب کر سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں آج ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ پتا چلنے والا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب یہاں پہ میرے پاس دو پیلٹس ہیں ایک یہ اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے جیکلین ہیل کی یہ پیلٹ ہے اور یہ بہت فیمس ہوئی بھی ہے آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کو یہ مارکٹ میں ازیلی اویلیویل ہے اچھا جو یہ پیلٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ فیک ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کوپی ہے اور اوریجنل والی پیلٹ جو ہے وہ یہ میرے پاس ہے میں نے ابھی دوبائی آکے یہ پرچیز کی ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اپنی میک اپ کی ساری شاپنگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو جی آپ لوگوں کے لئے ری بیوز کرنے ہوتے ہیں اس لئے مجھے یہ پرچیز کرنے بڑھتے ہیں دیکھیں ایک تو پہلے پیکنگ کتنی خوبصورت ہے ببل ریپ میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی طریقے سے وائٹ ہے جیسے پہلے والی میں نے آپ کو دکھائی ہے اب یہ باکس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اس طرح کا باکس ہے جیکلین ہیل کی یہ پیلٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی دونوں پیلٹ پہ اب یہ میرے پاس فیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی پتلی ہے اور یہ تھوڑی موٹی ہے اب اگر ہم اس کو کھولیں تو جناب یہ شیڈز ہیں اس کے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی بڑی بھی ہے اور تھوڑی موٹی بھی ہے پیگمنٹ کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں پہلے صرف ہم اس کی آؤٹلوک کی بات کرتے ہیں تو یہ اگر یہ جو فیک والی ہے یہ اٹھاؤں تو یہ ہلکی ہے یہ تھوڑی بھاری ہے اچھا اب یہ اس کا سائز چیک کر لیں تو سائز میں یہ اتنی سی بڑی ہے ٹھیک ہے جو اریجنل والی ہے اور اگر ایسے ساتھ لگائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑی موٹی ہے اور یہ تھوڑی پتلی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس میں بھی 35 شیڈز ہیں اس میں بھی 35 شیڈز ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ریال اور کوپی میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر بات کی جائے فیک والی کی تو یہ فیک والی جو ہے آپ کو مارکٹ میں تقریباً 1000 سے 1500 تک میں اویلیبل ہے اور شیڈز جو ہیں وہ سارے یہی ہیں جو اس میں ہیں لیکن پگمنٹ کا بہت فرق ہے ٹھیک ہے پر اگر آپ افورڈیبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو افورڈیبل پرائس میں پیلٹ ملے کوئی تو پھر آپ یہ لے سکتے ہیں اتنی بھی بوری نہیں ہے کہ ہم اس کو یوز نہ کر سکیں اکثر لوگ جو ہیں بہت بہت بڑے پاولرز میں بھی یہ والی پیلٹس جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اوریجنل لینا چاہتے ہیں اوریجنل بھی آپ کو تقریباً 6000 to 7000 میں ملے گی اور اوریجنل میں بھی اتنے ہی شیڈ ہیں اور بہت اچھے پیگمنٹیڈ ہیں اب شیڈ میں دیکھیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ فروزی کتنا پیار ہے یہاں پہ بھی وہی ہے گرین اتنا پیار ہے یہاں پہ بھی وہی ہے جب یہ والے گرین پہ آتے ہیں جس کا نیم انہوں نے لکھا ہوئے دیوہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ گرین جو ہے نا یہ تھوڑا چینج ہے ٹھیک ہے اس کلر میں اور اس کلر میں فرق ہے اب یہاں پہ بلیک جو ہے یہ گریش سا بلیک ہے یہاں پہ ایدھر چینج ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم کلر کی بات کریں کہ جنون سالڈ کلر کون سے ہیں تو وہ اریجنل والی کی ہیں راہی رائسی کے ہوں گے لیکن اگر ہم افورڈیبل دیکھنا جائیں اچھا ایک میں آپ لوگوں کو اور بات بتاتی چلوں کہ یہ تھرٹی فائیو شیڈ اگر آپ کو سکس تھاؤزنڈ سے سیون تھاؤزنڈ کی رینج میں مل رہے ہیں تو یہ نوٹ بیڈ ہیں یہ اگر آپ لے لیتے ہیں پرسنل یوز کے لیے آپ رکھتے ہیں تو یہ آپ ساری زندگی یوز کر سکتے ہیں تو بھی ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر اچھی چیز ایک دفعہ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کی لانگ لاسنگ ہوتی ہے سوچیز بھی میں نے ابھی آپ کو اس کے چیک کروانے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ابھی ہم کلرز کی بات کر رہے ہیں یہ پرپل دیکھیں یہاں پہ جو اوریجنل والے میں ہے وہ ہی یہاں پہ سیم تقریباً ملتا جولتا ہے ٹھیک ہے بلو بھی ایسے ہی ہے کچھ شیڈز ہیں جو تھوڑے چینج ہیں اور کچھ شیڈز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں اس میں یلو شیڈ ہے اس میں یلو نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نیم اس کا بیم ہے اور بہت ہی پیارا سا سکن سا کلر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دیکھیں یہ نیوڈ کلر کتنے پیارے لاغ رہے ہیں یہ 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 سارے میٹ ہیں یہ یہاں پہ گلٹری تو نہیں میں ان کو کہوں گی یہ شیمری سے شیڈ ہے اس کے علاوہ یہ اس میں گلٹری شیڈ ہے یہ اس میں گلٹری شیڈ ہے اب اس میں گلٹری بھی ہیں شیمری بھی ہیں اور میٹ بھی ہیں سیم ادھر بھی ایسا ہی ہے اس میں بس آپ کو گلٹری شیڈز نہیں ملیں گے یہ گلٹری شیڈ ہے یا باقی شیمری ہیں اپنے پولر میں کوئی چیز ایسی رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یوز کریں اور اچھی بھی رہے اور افورڈیبل بھی تو آپ یہ فیک والی لے سکتے ہیں اس کا بھی ریزلٹ اتنا بھرا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ بھی لیں گے تو یہ بھی افورڈیبل پرائس میں ہے دیکھیں 35 شیڈ آپ کو مل رہے ہیں سکس تھاؤزنڈ سے سیون تھاؤزنڈ کی رینگ میں تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ سوچیز پہ آ جاتے ہیں اگر آپ بات کی جائے ان کے شیڈ کی پیگمنٹ کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ گرین کلر جس کے بہت دھوم اچھی یا وہ گرین کلر چیک کرواتی ہوں یا دیکھیں جی اس کا پیگمنٹ یہاں پہ میں لگاتی ہوں تو آپ کو بتا چلے گا یہ ہے جی اوریجنل والا اب میں آپ کو یہ والا لگا کے دکھاتی ہوں تو یہ اس کا پیگمنٹ پیگمنٹ میں دیکھیں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم وہ ایسے ایسے کریں گے ایسے ایسے کریں گے تو یہ بھی آ ہی جائے گا لیکن اس کا یہ اتنا سالیڈ نہیں ہے جتنا سالیڈ یہ ہے تو اب آپ میری بار سمجھ رہے ہوں گے کہ فیک میں اوریجنل میں سوری اوریجنل میں اور فیک میں کیا فرق ہے تو یہ آپ کو میں نے گرین کا سواج دکھا دیا ہے اس والے گرین کا سواج اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے دیکھنے میں وہی شیڈ ہے سیم لگ رہے ہیں یہ دونوں دیکھ رہے ہیں نا اب اس کے علاوہ میں آپ کو پرپل والا چیک کرواتے ہوں جو ان کا گلٹری شیڈ ہے یہ ٹھیک ہے یہ پرپل میں نے لیا ہے اوریجنل والی کا یہ دیکھیں یہ اوریجنل والی کا سواج ہے دیکھیں کتنا مزے کا گلٹری سا شیڈ ہے اور جی اب میں پرپل لیتی ہوں فیک والی کا یہ تھوڑا سا ڈارک کلر میں ہے اور یہ جی اب اس میں اور اس میں آپ کو خود ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کلر کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یہ گلٹری سا شیڈ ہے آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں گلٹری اور جو فیک والے فیک والے کا ایک تو کلر چینج ہے دوسرا اس میں گلٹر نہیں ہے تو اب آجاتے ہیں اس کے براؤن شیڈ پہ تو یہاں سے میں آپ کو ایک دفعہ یہ اوریجنل والی کا براؤن دکھاتی ہوں یہ جی اوریجنل والی کا براؤن ہے اور یہ فیک والی کا دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی ٹھیک ہے تو جب آپ فیک چیزیں لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے ریزالٹ آپ لے آتے ہو لیکن اگر آپ لینا چاہو تو میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گی کہ اچھی پیلٹ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ جیکلین ہیل کی یہ پیلٹ لے سکتے ہیں اوریجنل لے سکتے ہیں اوریجنل بھی اتنی مہنگی نہیں ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیفرنس آپ کو اچھا لگا ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو کلیر کر دیا ہے فیک اور اوریجنل والی آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے کون سی لینی چاہیے اور کون سی نہیں لینی چاہیے میں نے آپ کو دونوں ہی ریکمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ لے لیں یہ بھی نوٹ بیڈ ہے اور اگر یہ لینا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ اور پیلٹس کے ریویوز بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں جلد ہی آپ کو اپنے چینل پر دوں گی تو میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مت جائیے گا میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ